اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں ایک بہت ہی ایزی سی ہیئر سٹائلنگ اور اگر آپ میری چینل پر ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ائر ٹو ائر فرنٹ کی پارٹنگ کر لینی ہے پارٹنگ کرنے کے بعد ہم نے کراون سیکشن سے بوت سائٹ سے پورے کراون سیکشن سے میں نے ہیئرز کو اٹھا لیا ہے اور اس کی فنشنگ بہت اچھی سی دینے ہوتی ہے آپ دیکھ لیں لائن ٹو لائن اور اس کی فنشنگ دی میں نے فنشنگ دینے کے بعد آپ نے بیک کومنگ کرنی ہے اس ایریے میں کراون ایریے میں کسی کا فیس اگر بہت لمبا ہوتا ہے تو فیس جب لمبا ہوتا ہے ہم اس کے فرنٹ پر بیک کومنگ نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم اس کی بیک کومنگ پیچھے کی طرف کرتے ہیں تو یہ ان کا فیس تھوڑا سا جو ہے وہ لمبا تھا لمبے شیپ میں تھا تو میں نے ان کی بیک کومنگ پیچھے کراون سیکشن کرنے کے بعد پیچھے سے سٹائلنگ سٹارٹ کی ہے تاکہ بیک کومنگ سے ان کا فیس مزید لمبا نہ لگے سب سے پہلے میں نے اس سے ایک سلائس لیا ہے جو میں نے ایک پورا پورشن اٹھایا تھا اس میں سے ایک سلائس لینے کے بعد اسی سلائس پر میں نے ہاف لیندھ سے بالوں کو بیک کومنگ کرنا شروع کیا بیک کومنگ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوم کو اس سیکشن کے پورے پیچھے تک کومنگ کو لے کر جاتے ہیں اس کو پہلے پہ لے نیچے کی طرح کہ ملے بے کومنگ ہٹ ہونے کے لئے ضروری ہے ہم پہلے 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 پہلےrac دیں اب میں نے آپ کا قریب کرے کہ ر کوئی پہلے پ 결مضی bell پہلے 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 پر پیچھے والے پشن کیاہوں نے پاس کے پئید کرنے کے بعد ملے پھول بھی کامٹ بعد فنشنگ کرنے کے بعد میں نے اس کو آگے کی طرف ٹرن کیا ٹرن کرنے کے بعد میں نے جو بیک کومنگ ہم نے کی تھی اس کو پیچھے سے اچھے سے فنشنگ دینے کے بعد کوم رکھ کر ان سارے بالوں کو آگے لے کر آئے تاکہ بیک کومنگ ہماری بہت اچھے سے اٹھ جائے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اوپر تک بیک کومنگ ہے اس کو ہم جتنی چاہے دبا سکتے ہیں اب کلائن کے ریپنڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں کتنا زیادہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کتنا بیک کومنگ کی ہائٹ رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد میں نے سب سے پہلے فنشنگ کرنے کے بعد ہم نے سینٹر میں ایک پن لگا کے بیک کومنگ کو ہول کیا اور ہول کرنے کے بعد اب اس کو میں نے سائٹ سے فنشنگ دینا شروع کی سائٹ سے فنشنگ دینے کے بعد میں نے سب سے پہلے دو پنے جو ہیں وہ سائٹ کی طرف سے فنشنگ کے ساتھ جو ہے وہ دو پنس لگا دیئے تاکہ بال اچھے سے جو ہے وہ ہولڈ ہو جائے کیونکہ انیشیل اسٹیٹ میں تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے اس کی فنیشنگ میں تو گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے اس کے پریکٹس بہت بہت زیادہ کرنی ہے پریکٹس کے بعد ہی اس میں فنیشنگ آتی ہے اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اب میں نے دوسری سائٹ سے فنیشنگ کے ساتھ بیک کومنگ سٹارٹ کی اور اس کی فنیشنگ لینے کے بعد اس میں دو مزید پنس سے ان سارے والوں کو میں نے ہول کر دیا ٹوٹل سکس پنس انف ہوتی ہیں فائیو پنس بھی ہوتی ہیں اور فور پنس میں بھی ہول آ جاتے ہیں بڈ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنے زیادہ اس کے اندر پریکٹس میں آ چکے ہو اب آپ یہ دیکھیں میں نے ایک طرف سے تھوڑی سی اٹھائیے بیک کومنگ کیونکہ دوسری طرف سے وہ دب رہی تھی اب وہ بلکل فنیش ہو گیا ہے اور ہر طرف سے ایکول ہو گیا ہے میں نے ایکول کر کے فنیشنگ دی فنیشنگ دینے کے بعد اب میں اس کے اوپر ہولڈنگ سپری کروں گی تاکہ یہ بال جو چھوٹے چھوٹے آپ کے بی بی فیٹرز ہوتے ہیں وہ اڑے اڑے نظر نہ آئیں اور وہ سارے اچھے سے بال جو ہے وہ ہولڈ ہو جائیں اب آپ یہ دیکھیں یہ ہر طرف سے جو ہے ایکول نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے میں نے اس کے اوپر جو ہے ہولڈنگ سپری کر دیا تاکہ یہ جو ہے اچھے سے مزید ہولڈ ہو جائے اس کے بعد ہم نے فرنٹ کی سٹائلنگ فرنٹ پہ آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے ائر ٹو ائر جو پارٹنگ چھوڑی تھی اب اس پہ میں نے ایک سائٹ سے فرنٹ سٹارٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ کے سٹریٹ فرنٹ ہے اس کے لئے میں نے پہلے تھوڑی سی بال لے کر اس کے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جیسے چھوٹی سی ہم پتلی چھٹیا بناتے ہیں اسی طرح سے ہم اسٹارٹ کریں گے اسٹارٹ کرتے جائیں گے اور فرنٹ سے ایک ایک لیئر اٹھا کے اسی چھٹیا کے اندر جو ہے اس کو ایڈ کر دیں گے گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے اسٹارٹ میں فنیشنگ نہیں آتی یہ جتنی زیادہ پریکٹس کرو گے اتنے زیادہ فنیشنگ آئے گی اور ابھی میرے پاس ایک سٹوڈنٹ آ رہی ہیں تو اسی کو میں بتا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بھی اس میں گائیڈ کروں اور پکچر اور ویڈیو بنا کے میں آپ لوگوں کو بھی بتا ہوں کہ یہ کس طرح سے بناتے ہیں دیکھیں یہ میری سٹوڈنٹ ہی یہ بنا رہی ہے اور سیکنڈ ٹو تھرڈ اٹیمپ میں ہی اس کی بہت اچھی فنیشنگ آ گئی تو آپ نے بھی بلکل نہیں گھبرانا اور اسی طرح باری باریک لیئر کے ساتھ آپ نے فرنچ لے کر جب پوری چھٹیا بن جائے اس کو پیچھے کی طرح ہول کر دیں اور اس کو اچھے سے سڑا سکتے ہیں